اسلام علیکم ناظرین اوپی ٹی وی گلگوبل کے ساتھ میں ہوں بجی حبدالقادر سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈلائنز فونج اور عدلیہ سمیت دیگر اداروں کے خلاف کوئی بات نہیں کی جائے گی الیکشن کمیشن نے 33 حلقوں میں زمنی انتخابات کے لیے ذابطہ اخلاق جاری کر دیا ذابطہ اخلاق میں کہا گیا ہے کہ نظریہ پاکستان کے منافع کوئی فیر نہیں کیا جائے گا ملکی ازادی اور سالمیت کے خلاف کوئی بات نہیں کی جائے گی انتخابی عمل کو بہتر انداز میں آگے بڑھانے کے لیے سیاسی دماتیں پولنگ ایجنٹس کو ہدایات جاری کریں گی الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ خلاف پرسی کرنے والوں کے خلاف انتخابی ایکٹ کے تحت کاروائی ہوگی قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ تابن کیا جائے گا انتخابی اخراجات کے اکاؤنٹس واضح کرنا ہوں گے الیکشن کمیشن کے ذابطہ اخلاق کے مطابق تمام ٹرانزیکشنز جی ایس ٹی ریجسٹرڈ فارم کے تحت ہوگی انتخابی مہن میں قانون کی پاسٹاری ضروری ہے نیب ترمین کے اس میں سپریم کورٹ نے عمران خان اور پی ٹی آئی کے کنڈک پر سوال اٹھا دیے سپریم کورٹ میں نیب ترمین کے خلاف عمران خان کی درخواست پر سماعت ہوئی جسٹس منصور علی شاہ نے عمران خان اور پی ٹی آئی کے کنڈک پر اہم سوال اٹھا دیے جسٹس منصور علی شاہ نے سماعت کے دوران کہا کہ عمران خان اور ان کی پارٹی نے نیب ترمینی بل پر ووٹنگ سے اجتناف کیا ووٹنگ سے اشتناف کرنے والے کا عدالت میں حق دعویٰ بنتا ہے کیا پارلیمان میں کرنے والا کام عدالتوں ملانا پارلیمنٹ کو کمزور کرنا نہیں ہے ان کا کہنا تھا کیا قانون سازی کے وقت بائیکارٹ کرنا پھر عدالت آ جانا پارلیمانی جمہوریت کو کمزور کرنا نہیں استیفہ منظور نہ ہونے کا مطلب ہے کہ سامنی رکمیت برقرار ہے کیسے تائین ہوگا یہ نیف ترمیم عوامی مفاد اور اہمیت کا کیس ہے انہیں سوال کیا کہ کیا عوام نیف ترمیم کے خلاف یہ ہوپوکار رہے ہیں نیف ترمیم کون سے بنیادی حقوق سے متصادم ہے اس کی نشاندہ ہی نہیں کی گئی ایک شخص نے نیف ترمیم چیلنج کی ممکن ہے اسی جماعت کے باقی ممبران ترمیم کے حق میں ہو چیز سے سے ریمارکس دیئے کہ ہر لیڈر اپنے ایک دامات خود درست کہنے کے لیے آئین کا سہارا لیتا ہے پارلیمان کا بائے کارڈ کرنا پی ٹی آئی کی سیاسی حکمت عملی تھی ضروری نہیں سیاسی حکمت عملی کا کوئی قانونی جواز ہو بعض اوقات قانونی حکمت عملی بھی سیاسی لحاظ سے بےوقوفی لگتی ہے انہوں نے ریمارکس دیئے کہ شاید عمران خان کو معلوم تھا کہ وہ پارلیمنٹ میں کامیاب نہیں ہو سکتے تو عدالت آگئے کیا صرف اس بنیاد پر عوامی مفاد کا مقدمہ نہ سنے کہ درخواست گزار کا کنڈک درست نہیں تھا جسٹس اجازل احسن نے کہا کہ بزاہر درپاس گزار کے نیب ترمیم سے کوئی ذاتی مفاد منسلک نہیں لگتا عمران خان کے کنڈک پر سوال تب ہوتا اگر نیب ترمیم سے ان کو کوئی ذاتی فائدہ ہوتا مشترکہ اسلاس میں عرقین کی تعدادہ چار سو چھالیس ہوتی ہے یعنی عادے سے کم لوگوں نے ووٹ دیا عدالت صرف بنیادی حقوق اور آئینی حدود پار کرنے کے نکات کا جائزہ لے رہی ہے مغدو مری خان نے کہا کہ عمران خان چاہتے تو نیب ترمیم کو اساملی میں شکست دے سکتے تھے جس وقت چیف جسٹس نے ریماز دے کہ اس نکتے پر عمران خان سے جواب لیں گے عدالت نے کیس کی سماد چودہ فروری تک ملتوی کر دی سابق وزیر خزانہ شوکت ترین کا کہنا ہے کہ ریکوڈک دیل فائنل کی تو جنرل ٹائر باجوہ نے مجھے ہیرو قرار دیا سابق وزیر خزانہ شوکت ترین نے کہا ہے کہ اگر سابق وزیر خزانہ شوکت ترین نے کہا ہے کہ اگر سابق آرمی چیف نے میرے متعلق کوئی گفتگو کی جو کولم نگار نے چھاپی ہے تو میں جواب دینا چاہوں گا مجھے یقین نہیں کہ جنرل ٹائر باجوہ نے ان خیالات کا اظہار کیا مگر پھر بھی ریکوڈ کی درستگی کے لیے کچھ حقائق عرض کرنا چاہتا ہوں ان کا کہنا ہے کہ ریکوڈ ایک ڈیل فائنل کی تو جنرل صاحب نے مجھے ہیرو قرار دیا کولم نگار کے مطابق سابق آرمی چیف نے دعویٰ کیا کہ نیب کے آٹھ عرب کے مقدمے کے خاتمے میں جنرل ریٹائر فیض حمید نے میری مدد کی یہ تحصر خلاف حقیقت اور موسیقہ خیص ہے انہوں نے کہا ہے کہ کسی مالی کرپشن کے الزام کے بغیر چار رینٹل پاورز کا معاملہ مجھ پر ڈالا گیا میں نے رینٹل کامپنی کو اضافی سات فیصد ایڈوانس کی فرامی کی منظوری تھی 2019 میں وزیراعظم عمران خان نے مجھے ذمہ داری سونپنے کا کہا تو میں نے موز رکھی میری موزت کا سبب یہ تھا کہ میرے خلاف مقدمے تھے جن میں پچھلے سات سال سے کوئی کاروائی نہ ہوئی تھی معروف شاعر عدیب اور ڈراما نویس امجد اسلام امجد انتقال کر گئے ہیں اہل خانہ نے انتقال کی تصدیق کرتے ہوئے بتائے کہ امجد اسلام امجد کا انتقال ہارٹ اٹیک کے باعث ہوا ہے موسم کی تبدیلی کے ساتھ فیصلہ باب کے سن باد پارک میں فیملی بچوں کے ساتھ لفتندوز ہونے کے لیے پہنچ گئی آواتین کا کہنا ہے کہ موسم اچھا ہے بچوں کے ساتھ پارک آئے ہیں اور جھولے بھی لیے ہیں مزید تفصیلات جان لیتے ہیں اپنے نمائندیز سلمان لخمان سے جی سلمان کیا تفصیلات ہیں آگاہ کیجئے گا آج بلکل اگر موسم کے حوالے سے بات کی جائے تو موسم جو ہے پنجاب بھر کا تبدیل ہو چکا ہے اور کہیں شہروں میں جو ہلکی بندہ بانی کا بھی سلسلہ جاری تھا تو اس طرح میں موجود ہوں سند باد کے اندر فیصلہ باد میں اگر بات کی جائے یہاں پہ فیملیز آ رہی ہیں بڑی تعداد میں انجوائے کرنے کے ساتھ پر یہاں پہ کچھ فیملیز ہیں یہ بچے چھوٹے چھوٹے نظر آ رہے ہیں آپ کو فیملیز جو ہے اس طرح بھی آپ کے سامنے ہیں کیونکہ موسم سے تبدیل ہوئے ہیں فیملیز کی بڑی تعداد نے سند باد کا رکھ کیا ہے اور یہ جھولے وغیرہ جھولتے ہوئے بھی دکھائی دے رہے ہیں اور اس طرح جو ہے بچوں کے لئے جمپنگ بھی یہاں پر بنایا گیا اور یہ کچھ چھولے یہاں پر سامنے ہیں اور لوگ جب یہاں پر آتے ہیں کافی زیادہ انتظار کرتے ہیں اپنے باری کا فیملیز سے بھی ہم بات کریں گے کہ وہ کیا کہتی ہیں جی میڈم بتائی گا کیسا لگ رہا یہاں پہ آ کے اور کہاں سے ہیں آپ جی اسلام علیکم میں لاہور سے آئی ہوں ماشاءاللہ بہت اچھا ایریا ہے بہت اچھا پلیز ہے بچوں کے لئے لاہور میں بھی جوال لین ہے ہر پلیز ہے لیکن بہت ماشاءاللہ اچھی جگہ ہے میں تو یہی بولوں گی کہ جب بھی آپ ایسل آباد آئیں تو سندھ بار ضرور آئے بہت شکریہ جی دیکھ سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے یہاں پر آپ کے سامنے فیملیز کے ساتھ ہیں مزید لوگوں سے بھی ہم بات کریں گے جی میڈم کہاں سے آپ آئی ہیں کیسا لگ رہا یہاں کیا ہم لوگوں پاڑا سے آئے ہیں اندھر بچے بہت زیادہ انجوائے کر رہے ہیں بہت اچھا لگ رہا ہے موسم چینج ہو رہا ہے بہت اچھا لگ رہا باہر گھنے پھر نہیں آنا چاہیے بہت شکریہ جی دیکھ سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے یہاں پر فیملیز کے ساتھ بڑی تعداد میں آئے ہیں اور اس طرح بھی آپ دیکھ سکتے ہوں گے یہاں پر لوگ جب آتے ہیں انجوائے کرتے ہیں یہ بچی چھوٹی فیملیز کے ساتھ آئے ہیں اور یہ بھی یہاں پر جو ہے موسم سے اور جھولوں سے انجوائے کر رہی ہے جب بھی آپ فیصلہ باد آئیں یہاں پر آ کر آپ لازمی جو ہے اس طرح سندھ باد میں آئے اور انجوائے کریں اور لوگ جب یہاں پر آتے ہیں ان کو بڑا مزا رہا اور ہم بھی یہاں پر دیکھ کر محول جو ہے کافی زیادہ لطف اندوز ہو رہے ہیں سابق امریکی صدر ڈانلڈ ٹرام کے فیس بک اور انسٹرگرام اکاؤنٹ دو سال بعد بحال کر دیے گئے غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق میٹا ترجمان اینڈی سٹون نے ڈانلڈ ٹرام کے اکاؤنٹ بحال کرنے کی تصدیق کر دی گزشتہ ماہ میٹا نے سابق امریکی صدر ڈانلڈ ٹرام کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ بحال کرنے کا اعلان کیا تھا واضح رہے کہ ڈانلڈ ٹرام کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ جنوری دوہزار اکیس میں ان کے دور سدارت کے آخری آیام میں کیپٹل ہل پر حملے کے بعد موت تلک کر دیے گئے تھے میٹا نے ڈانلڈ ٹرام کے اکاؤنٹ بحال کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا تھا کہ اگر سابق صدر نے دوبارہ ان کی پالسیوں کے خلاف ورزی کی تو ان کے اکاؤنٹ پھر موت تلکے جائیں گے امریکی جریدہ بھارتی انتہا پسند ہندووں کو نیا چہراز سامنے لے آیا امریکی جریدہ والسٹری جورنل کی تحقیق بھارتی انتہا پسندی کا نیا روپ سامنے لے آئی جس کے مطابق بھارت میں ہندو انتہا پسندوں کا ہتھیاروں کا کاروبار ہے ریپورٹ کے مطابق بھارتی ہندو انتہا پسند فیس بک کے ذریعے ہتھیاروں کی خرید و فروف میں ملابس ہیں وشوا ہندو پردیش اور بجرنگ دل نامی تنظیمیں فیس بک پر ہتھیار بیچ رہی ہیں واضح رہے کہ بجرنگ دل کو سی آئی اے ایک مذہبی اکثریت پسند تنظیم بھی قرار دے چکی ہے اور بھارت میں بڑھتی ہوئی مذہبی انتہا پسندی اب اکثریت پسندی کا روح بھار ہوئی ہے ترکیہ اور شام میں زلزلے سے جان بہاق افراد کی تعداد انیس ہزار سے بڑھ گئی خیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق ترکیہ میں سولہ ہزار ایک سو ستر افراد زلزلے میں جان بہاق ہو چکے ہیں جبکہ ترکیہ میں زلزلے سے چھا سٹھ ہزار ایک سو باتیس افراد زخمی ہوئے یورپی یونین کے جانب سے شام کے لیے پینتیس لاکھ یورو کی امداد کا اعلان کیا گیا ہے یورپی یونین نے اسی امداد پرگرام کے تحت ترکی کو بھی تیس لاکھ یورو دینے کا اعلان کر رکھا ہے ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے زلزلے سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے علاقوں کا دورہ کیا ہے کئی لوگوں کا شکواہ ہے کہ حکومت نے اب تک کوئی خاص اقدامات نہیں کیے ہیں اور ان تک مدد نہیں پہنچی ہے ترک صدر نے کہا ہے کہ یہ اتحاد اور یہ ایک جہتی کا وقت ہے جبکہ تواہی کی پیش کی تیاری ممکن نہیں ہے ترکیہ میں زلزلے کی تواہی کے بعد کاروباری مندی بھی ہو گئی ہے جس کے بعد ترک حکام نے اسٹمبول سٹاک ایکسچینج کو پانچ روز کے لیے بند رکھنے کا اعلان کر دیا ہے اسٹمبول سٹاک ایکسچینج چوبیس سال میں پہلی مرتبہ بند ہوئی ہے ترک صدر نے گزشتہ روز دس صوبوں میں تین ماہ کے لیے امرجنسی کے نفاظ کا اعلان کیا تھا شام میں پیر کے روز آنے والے خوفناک زلزلے کے بعد ملبتلے موتزانہ طور پر پیدا ہونے والی بچی کو شامی شخص نے گود لے لیا خیر ملکی خبر ایجنسی کی ریپورٹ کے مطابق سلاول بدران نامی شخص نے گود لیا ہے جو بچی کو اسپتال سے دسچارج ہونے کے بعد اپنے ساتھ لے جا سکیں گے سلاول بدران نے عرب میڈیا سے گرتبو میں بتایا کہ انہوں نے بچی کا نام آیا رکھا ہے جس کے معنی ہے اللہ کی جانب سے بھیجی گئی نشانی مذکورہ شخص نے مزید تطایا کہ زلزلے کے نتیجے میں ان کا گھر بار سب تباہ ہو گیا وہ اپنے اعلی خانہ کے امرہ ایک ٹینٹ میں فی الحال رہ رہے ہیں واضح رہے کہ آیا کی والدہ والے سمی چار بہن بھائی زلزلے میں ملوی تلے دف کر جاب حق ہو گئے تھے مٹین کے وکٹ کیپر بیٹسپین محمد رزوان نے انکشاف کیا ہے کہ انگلینڈ کے خلاف ٹیسٹ سیریز میں شکست کے بعد سر پرانس کی واپسی کے لئے انہوں نے خود منیجمنٹ سے باب کی کی انجی میڈیا کو دیئے گئے انٹرویو میں محمد رزوان نے انکشاف کیا کہ انگلینڈ کے خلاف ٹیسٹ سیریز میں وایٹ واش ہونے اور اچھا پرفارم نہ کرنے پر ان کی پلائنگ الیون میں جگہ نہیں بنتی تھی نجی میڈیا کو دیئے گئے انٹرویو میں محمد رزوان نے بتایا کہ آپ اس وقت کے کوچ سکلین مشتاق سے پوچھ سکتے ہیں کہ میں نے ان سے انگلینڈ ٹیسٹ سیریز کے اختتام پر کیا بات کی تھی بیرہ ذات کی خیال تھا کہ میں پرپرام نہیں کر پا رہا لہٰذا کیویز کے خلاف پلینگ الیون میں میڈی جگہ نہیں بنتی میں نے خود ہیڈ کوچ سکلین مشتاق اور کپتان بابا رازم کے پاس جوا کر کہا تھا کہ آپ مجھے میٹ سے ڈراؤ کر سکتے ہیں رزوان نے کہا کہ سرفراز ایمیٹ ڈومیسٹک کار کردگی کے باعث پلینگ الیون میں جگہ پانے کے اہل تھے جس کے لیے میں نے ذاتی طور پر ہیڈ کو سکلین مشتاق اور کپتان بابا رازم کے پاس جوا کر کہا تھا کہ آپ مجھے میٹ سے ڈراؤ کر سکتے ہیں کیونکہ میں پرفارم نہیں کر پا رہا دو کھلاڑی اس گفتگو کے گوابی ہیں وکٹ کیپر بیٹسمن نے بتایا کہ میں نے کپتان اور کو سے کہا تھا کہ سرفراز ڈومیسٹک میں ایک عرصے سے پرفارم کر رہا ہے لہٰذا اسے چانس دیا جائے مجھے خوشی ہے کہ سرفراز نے پرفارم کیا کیویس کے خلاف سرفراز کی ٹیسٹ میچ میں واپسی پر بہت خوشی ہوئی تھی کیونکہ میں چاہتا تھا کہ سرفراز پرفارم کرے واضح ہے کہ محمد ارزوان نے انگلینڈ کے خلاف ٹیسٹ سیریز میں چیننگز میں تیس اشاریہ پانس سفر کی اوسط ایک سو اکتالیس رنز سکور کیے تھے مارت کی میوزک انڈسٹری کے جگمکاتہ نام کلاش کھیر نے ماضی میں خودکوشی کرنے کی کوشش کرنے کا انکشاف کیا ہے حال ہی میں ایک انٹریو میں گلوکار نے بتایا کہ زندگی میں ایک مرحلہ ایسا بھی تھا جہاں وہ اپنی زندگی کا اختتام کر دینا چاہتے تھے کیونکہ انہیں مسلسل ناکامیوں کا سامنا تھا کلاش کھیر نے بتایا کہ زندہ رہنے کے لیے میں نے کئی ایسی نوکریاں کی جنہیں کرنے سے قبل لوگ کئی بار سوچتے ہیں میں بیس یا اکیس برس کا تھا جب دلی میں اپنا بزنس شروع کیا گلوکار نے مزید بتایا کہ میں ہاتھ سے بنائی گئی اشیاء کا کام کرتا تھا انہیں جرمنی بھیجا جاتا تھا لیکن بدقسمتی سے بزنس میں بھاری نقصان ہوا جس کے بعد میں رکیشش پندر بننے چلا گیا کلاش کھیر کے مطابق میں ہر جگہ خود کو کم تر سمجھنے لگا مسلسل ناکامیوں کے باعث میں نے خودکوشی کا سوچا اور میں خودکوشی کے لیے گنگا دریہ میں کود گیا لیکن مجھے ایک شخص نے دیکھ لیا جو میرے پیچھے فوراں کودا اور اس نے بچا لیا اس نے مجھ سے غصے میں کہا کہ جب تینہ نہیں آتا تو کیوں گیا تھا پانی میں کلاش کھیر نے کہا میں نے جواب دیا مرنے تو اس نے سر پر مجھے تھپڑ مارا اور بھارڈ ڈانٹا واضح رہ کے کلاش کھیر نے بولی وڈ کو کئی سپر ہٹ گاں نے دیئے جن میں یا ربا تیری دیوانی ارضیاں اللہ کے بندے چاند سفارش اور دیگر شامل ہیں آپ تک کے لئے اتنا ہی مزید خبروں اور اپدیٹ کے لئے دیکھتے لئے اوپی ٹیوی گروبار it is a heartening fact that you may obtain the best return on investment from your knowledge you can progress by taking one step at a time every day and getting the greatest outcomes american education for foreign students provides online certification programs to assist you build your job skills in the united states amedfs offers students hundreds of certificates courses worldwide there are no limits to learning and with amedfs you can begin your journey of studies by enrolling in these courses at your own pace no matter where you are in the world our certificate programs are cost effective and can help you improve your skills and knowledge the best part is that you can learn these courses in your desired duration we offer countless courses in various disciplines many courses are available including business information technology programming and project management our mission is to make high quality education accessible globally for more information visit our website www.amedfs.com or call us on 1909-5762-982 uh medical system we have the best way to get in the business the relevant courses with the context of education and attendance us on the active interactive convention and not啊 thealez enjoy resources to help us get into such a emotional charge with our єle ii اے ایم ای ڈی ایف ایس میں نوم بارے ہم پہ جندلے کی گی گنش میر آن لائن سرٹیفیکیشن پروگراموں نے اولاندے کی بھی کمچی تاسو تا پہایا متخیدہ کی دخپل کاری محارتوں نے زیادہ لوگی مرسطہ کی بھی اے ایم ای ڈی ایف ایس پہ ننے کی در طالب المانوں دا پارا بسلکون سندو ناو کورسوں نے اولاندے کی بھی در دکڑے لپارا ہیس حد نشتا تاسو در اے ای ای ڈی ای ایف ایس سرا دنیا در ہر زینہ دخپل سہولت و وقت مطابق کنسونا که داخل آغاز تیشی اوز دکڑا کولیشی زمون سٹیفیکیشن پروگراموں نے ارزان حمدی کمچی تاسو محارتوں نے مضبوط کولو کی ویلم زیادہ رکی مرسطہ کی بھی لطولو نوارا پر خطارا چی تاسو دخپل پخی وقت مطابق کی کولیشی زمون پروگرام کے بزنس انفرمیشن ٹیکنالوجی پروگرامنگ پروڈیکٹ مینجمنٹ اور نور گرچ میرے کورسوں نے شامل دی زمون مقصد پہنڈائے کی ہر چاتتہ دمیاری تعلیم تر لاسکوولو موقعی ورکوول دی ننورو معلومات ہوتا پارا ویجٹکی زمون ویب سائٹ اے ایم ای ڈی ایف ایس ڈاٹ کوم یہ کالو کے اوپی ٹی وی کی فخریہ پیش کرش دنیا بھر میں عباد پاکستانیوں کی ترقی اور کامرانی پر مبنی پروگرام پاکستان کو ترقی کی راہ پر کامزن کرنے کے لیے دنیا بھر میں پاکستانی متحرک اور دیار دنیا بھر کے ملکوں میں پاکستانی کا ان کی ترقی میں حصہ دیکھئے پہن الاخوامی منظر میں پاکستانیوں کا سماجی، سیاسی، تجارتی اور مذہبی امور میں بھرپور کردار موسیقی 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 موسیقی